اسلام علیکم سوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کریں گے 1.3 اکسیسے کا قریشن نمبر 4 اور قریشن نمبر 5 قریشن نمبر 4 جو ہمارے پانس ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پرووک دیٹ زی کا انگیت ایکول ہمارے ہے زی کے ایف زی ایز ریال نمبر تو سوڈنٹس ایف کا یہاں پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو زی ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ زی کا انگیت ایکول ہمارے ہے زی کے اور اگر ہم زی کا کانگیٹ لے اور وہ ہوتا ہے زی کے وہ ہمارا ہوگا ایک کاریل نمبر یہاں پر دو کنڈیشن سیں یعنی کہ ہم پیشن سے آنسر بنائیں گے اور آنسر سے خویشن بنائیں گے تو یہاں پر ہم سپوسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر زی کی جو ہمارے پاس ویلی ہو ہے وہ ہم لکھ لکھتے ہیں ای پلس کوئیٹا بی کے اور یہاں پر زی کانگیٹ ہم لکھ لکھتے ہیں یہاں پر کانگیٹ جب ہم لیں گے اور اٹھا بی تو سوڈنٹ ابھی ہم ان دونوں کو ایکل رکھے ان کی ویلیوز کو ایکل رکھے پروو کریں گے کہ جو z ہے وہ ایک ہمارا ہے ریل نمبر تو سوڈنٹ ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں یہاں پر آجائے گا z equal ہم رکھتے ہیں z کا کانٹلے تو سوڈنٹ ابھی ہم ان کی ویلیوز کو یہاں پر رکھتے ہیں وٹ کرتے ہیں یہاں پر آجائے گا ہمارے پاس a plus اویٹا بی ایکوال ہمارے پاس آ جائے گا زی کی زی کا کنگویٹ یہاں پر آ جائے گا اے مائنس اویٹا بی تو سوڈنٹس ابھی ہم یہاں پر لکھتے ہیں اے پلاس اویٹا بی مائنس اے پلاس اویٹا بی تو سوڈنٹس ہم کیا کیا یہ اے یہ جو وائلیو ہماری زی کی کانگویٹ کی ہم نے اس کو لیا ریا ہے کہ پلس چک سوڈنٹس یہاں مائنس سے یہ گا یہ کٹ ہو جائے گا جہاں پر آ جائے گا ٹوو ہوں نے تو سوڈنٹس یہاں سے نمبر یہ ایک تو سوڈنٹس آپ پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا two ہوتا ہے وہ not ہوتا ہے two ہوتا ہے وہ not ہوتا ہے not equal ہوتا ہے ہمارے zero کے اور اگر ہم یہاں پر لیتے ہیں تو اویٹا ہمارا جو ہوتا ہے وہ 0 کے ایکل نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارا بی ہے وہ ہمارے 0 کے برابر ہوتا ہے تو سوڈنٹس یہ ہمیں پروف کیا ہے یہاں پر لِک لیں بی ایکل ہمارے آجائے گا 0 کے تو سوڈنٹس یہ ہمیں پروف کیا ہے کہ جو ہمارا ضی اور ضی کا کاریو گیٹ اگر ہم ان کو آپس میں رہتے ہیں ان کو ہم سلوشن کرتے ہیں برابر آکے تو ہمارا جو سلوشن ہے وہ ایک ریل نمبر آئے گا تو ابھی بی کی ویلیو کو یہاں پہ put کر کے دیکھیں سوڈنٹس یہاں پہ یہ ہماری ایکویشن 1 آگی یہ ہماری ایکویشن 2 آگی تو سوڈنٹس ابھی یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں زی ہمارا پہ آ جائے گا اے پلاس اویٹا بی تو سوڈنٹس یہاں پہ آ جائے گا زی اے پلاس اویٹا بی کی جو ہمارے پاس غیلی ہوئے وہ آگی ہے یہاں پر زیرو تو یہاں پہ لکھتے ہیں اویٹا کی پاور بی سوڈنٹس یہاں پہ لکھتے ہیں بی کی پاور زیرو تو یہاں پر آ جائے گا زی ایکویشن آ جائے گا یہاں پر اے آ جائے گا اویٹا زیرو سے مٹیپلائے کھائے گا تو وہ بھی زیرو ہو جائے گا تو زی آگی ہمارے پاس اے کے اے جو ہے ہمارا ایک ریل نمبر ہے تو سوڈنٹس سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ریل نمبر ہوتا کیا ہے ریل نمبر وہ ہوتا ہے جس میں اویٹا نہ ہو اگر ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹس اس کو میں کہا دیتا ہوں اگر میرے پاس ایک ویلیو ہے اے پلاس اویٹا بی تو سوڈنٹس یہ ریل نمبر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اویٹا آ گیا اگر میرے پاس ایک ویلیو ہو اے پلاس بی تو سوڈنٹس یہ میرے پاس ایک ریل نمبر ہوگا ریل ویلیو ہوگی ریل کمپلیکس نمبر لگا لیں کچھ بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں تو سوڈنس اگر کسی بھی ایکویشن میں اویٹا آ گیا وہ ریل نمبر نہیں ہوگا ریل نمبر وہ ہوتا ہے جو اویٹا کے بغیر ہو تو سوڈنس یہ ہم نے پروف کیا ہے کہ اگر ہم زی کا کالیو گیٹ زی کی ویلیو ہو ہمارے پاس اور اگر ہم اس کا لے کالیو گیٹ کالیو گیٹ لینے کے بعد ہم ان کو اگر رکھتے ہیں ایکسی کے برابر تو ہم اگر ان کو سوڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو سلوشن آتا ہے وہ ایک ریل نمبر آتا ہے اس کے بعد اگر ہم ریل نمبر کی جو ویلیو ہے وہ ہے ہم یہ ہماری پیشن 1 ہے یہ پیشن 2 ہے اس میں ہم کہیں بھی پٹ کرتے ہیں تو ہمارا پھر بھی ریل نمبر آتا ہے تو یہی ہم نے پروف کرنا تھا قیسٹن نمبر 4 میں تو ابھی ہم کرتے ہیں قیسٹن نمبر 5 جو ہمارا ہے ہم نے کچھ اٹویشن لے رہی ہیں ہم نے ان کو اینے کے اے پلاس بی اویٹا کی فارم میں لکھنا ہے سب سے پہلے جو ہمارا question ہے وہ ہے 5 plus 2 square root minus 4 تو سوڈنٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا اویٹا square ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے minus 1 کے اگر ہم دونوں طرف square root لینے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو square root سے scale root cancel ہو جائے گا scale root سے scale cancel ہو جائے گا یہاں پہ آجے گا اویٹا equal آجے گا minus 1 square root minus 1 کے تو سوڈنٹ ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں 5 plus 2 یہاں پہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں minus 1 multiply 4 ایسے لکھ سکتا ہوں یعنی کہ اگر 4 کو میں 1 سے multiply کرتا ہوں تو میرے پاس minus 4 ہی آتا ہے تو سوڈنٹ ابھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 5 plus 2 ابھی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں separate کر کے یہاں پہ آجے گا minus 1 square root یہاں پہ آجے گا 4 scale root تو سوڈنٹ ابھی یہاں پہ آجے گا 5 plus 2 ہم جاتے ہیں کہ جو scale root minus 1 ہے وہ equal ہے اویٹا جی تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں اویٹا اور 4 کا scale 4 ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 کا scale 2 کا scale ہمارے پاس ہوتا ہے 4 یہاں پہ آجے گا 5 plus 2 اویٹا اور یہاں پہ scale root سے scale cancel ہو جائے گا یہاں پہ آجے گا 2 تو سوڈنٹ اس کا جو solution آجے گا وہ آجے گا 5 plus 2 multiply 2 یہاں پہ آجے گا 4 اویٹا تو یہ ہمارا solution آجے گا تو سوڈنٹ یہ تھا کو سکول کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم لکھ لکھ لکھتے ہیں پویٹا scale equal ہوتا ہے ہمارے پاس minus 1 کے اگر یہاں پہ ہمیں دونوں طرف لے لیتا ہوں scale root تو scale root سے scale cancel یہاں پہ آجے گا پویٹا equal ہمارے پاس آجے گا minus scale root minus 1 کے تو سوڈنٹس ابھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آجے گا 2 plus minus 1 scale root یہاں پہ لکھ لکھ لکھے ہیں scale root 3 سکیئر روٹ سکیئر روٹ سکیئر روٹ یہاں پہ آ جائے گا سکیئر روٹ 3 سکیئر روٹ 3 تو سوڈنٹس یہاں پہ آجے گا scale root minus 1 ابھی ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں اور میرگنگ یہاں پہ آجے گا 2 плюс or wall square root 3 تو یہاں پہ آجے گا 3 plus square root سکیر روٹ 3 تو سویڈنCE ابھی ہم اس کو کر لیuta ہے اپس میں منٹیپلائی منٹیپلائی 3 کو اگر اسے منٹیپلائی کرتا ہوں یہاں پر آجاتا ہے 6 یہاں پر آجائے گا 2 وائٹا 3 سکیر روٹ 3 یہاں پر آجائے گا پلس 3 کو کرتا ہوں 3 وائٹا 7 آجائے گا سکیر روٹ 3 اور what are منٹیپلائی وائٹا یہاں پر آجائے گا probiotر سکیر روٹ 3 ہے سکیئر روٹ 3 ہے یہاں پر آجے گا سکیئر روٹ 3 کا سکیئر ٹو یہاں پر یہ بھی ہم لیکھ سکتے ہیں 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے یہاں پر ہم لیکھ سکتے ہیں سکیئر 9 کا بھی سکیئر لیکھ سکتے ہیں تو سوڈنٹس یہاں پر آجے گا ہمارے پاس 6 یہ ہے 2 یہ ہے 3 یہاں پر آجے گا 3 5 یہاں پر آگیا 36 6 plus 5 قویٹا سکر روٹ 3 plus minus minus یہاں پر آجائے گا minus یہاں پر آجائے گا 3 تو سٹوڈنٹس ہم اس کو لگتے ہیں 6 minus 3 plus 5 قویٹا سکر روٹ 3 تو سٹوڈنٹس اس کو ہم یہاں ہی پر لگتے ہیں 6 میں سے 3 کو minus کریں یہاں پر آجائے گا 3 plus 5 قویٹا سکر روٹ 3 تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا سلوشن آجائے گا تو یہ تھا question number 5 اور ابھی ہم کرتے ہیں part number 3 سٹوڈنٹس part number 3 ہمارا اس کا ہے 2 divide سکر روٹ 5 plus سکر روٹ minus 8 تو سٹوڈنٹ ایسا کہ ہم نے پچھلے question میں کیا ہے جو minus ہے اس کو ہم separate کر کے قویٹا minus 1 لکھ لیتے ہیں سکر روٹ minus 1 جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قویٹا کے جو ہم نے پچھلے question میں کیا ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سوری یہاں پہ لکھتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 over square root 5 square root 5 plus قویٹا اور اس کو لکھ سکتے ہیں 8 تو ساتھ آجائے گا ایسی تو جو ہمارا minus 1 تھا square root جہاں پہ پھر بھی میں لکھ لکھتا ہوں اور سکر ایکول ہوتا ہے میرے پاس minus 1 کے اس کا بھی square root لیا اس کا بھی square root لیا یہاں پر آگیا اور ایکول آگیا ہمارے پاس minus 1 کے تو ابھی جو میرے پاس یہ تھا اس کو ہم نے اس طرح لکھا ہے ہمارے پاس اس طرح یہ ہمارے پاس ایک term ہے ہم اس کو لکھتے ہیں minus 1 یہاں پہ لے لیتے ہیں minus 1 multiply 8 یعنی کہ 8 multiply minus 1 تو ہم نے اس کو الگ الگ کر کے لیے یعنی 8 کو میں 1 سے multiply کروں تو میرے پاس minus 8 ہی آتا ہے تو یہ میرے پاس ہمیں equation میں لیا ہوئے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں minus 1 separate کر کے یہاں پر آگیا 8 separate کر کے لکھ لیا 8 کو میں نے لکھ لیا ویسے جو ہمارا ویٹا ہے وہ ایکل ہے ہمارے پاس square root minus 1 کے square root minus 1 کے جگہ میں لکھ سکتا ہوں ویٹا تو اس کو ہم نے اس طرح لکھا ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں solve تو students ابھی ہم اس کے current gear سے multiply تو یہاں پر آجے گا multiply 5 یہاں پر آجے گا minus ویٹا یہاں پر آجے گا 8 divide 5 یہاں پر آجے گا minus ویٹا 7 آجے گا 8 تو students اس کو میں اس کے ساتھ multiply کیا تو میرے پاس آگیا 2 یہاں پر آگیا square root 5 minus ویٹا square root 8 divide students دیکھیں میرے پاس a plus b اور a minus b کا formula بھلا ہے یہاں پر سیم ہمارے پاس term ہے left side پہ right side پہ اور sign ہمارا plus پہ اور minus پہ ہو تو ہم a minus b اور a plus b جو ہمارا formula ہوتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں a square minus b square form ہے تو ابھی ہم اس کو لکھیں گے square root 5 کا square سوری یہاں پر آئے گا minus یہاں پر آجے گا oita square root 8 کا square تو سوڈنٹس یہاں پر آجے گا 2 square root 5 minus oita 7 آجے 8 divide square root سے square cancel یہاں پر آجے گا 5 یہاں پر آجے گا minus square یہاں پر oita کا scale آئے گا oita کا scale ہمارے پاس equal ہوتا ہے minus 1 کے وہ square cancel تو یہاں پر آجے گا 8 تو students ابھی ہم یہاں کو لیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں raise تو یہاں پر آجے 2 ساتھ آجے گا ہمارے square root 5 minus oita square root 8 تو students یہاں پر آجے 5 یہاں پر آجے گا minus minus یہ ہو جائے گا plus تو یہاں پر آجے گا 8 تو ابھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر 2 square root 5 minus square root 8 7 ہمارے پا گیا 8 plus 5 ہمارے پاس ہوتا ہے 30 students ابھی ہم اس کو الگ لگ کر کے لکھتے ہیں یہاں پر آجے گا 2 square root 5 divided by 30 minus square root sorry یہاں پر آجے گا 2 ہمارے پاس دونوں طرف ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر آجے گا 2 8 square root 8 یہاں پر آجے گا 8 یہاں پر آجے گا 13 تو students ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ 2 ہمارے پاس 5 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو رہے ہے اور 8 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو رہے تو ہم نے اس کو دونوں در بلگ لگ کر کے لکھ لیا یہ جو ہمارا solution آجے گا ویسے ہی یہاں پر آجے گا minus یہ ہم اس کو لسکتے ہیں 2 ایک کو میں پہلے لیتا ہم لیتا 4 multiply 2 تو یہ ہم پر آجیا point over ساتھ ویسے آجے گا minus یہ 4 کا سکیئر روڈ 4 ہوتا ہے ہمارے پاس 2 کو ہوتا ہے 2 ہمارا باہر آجائے 2 2 سے بھنٹی پلائی کھائے گا یہاں پر آجے گا 4 یہاں پر آجے گا سکیئر 2 divided by 30 تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا solution آجے تو سٹوڈنٹ یہ تا question number 5 part number 3 اور ابھی ہم کرتے ہے اس part number 4 سٹوڈنٹ اس کا part number 4 ہے 3 divided by square root 6 minus square root minus 12 تو سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس minus 12 ہے جو ہمیں پچھلے 2 question کیے ہیں سیم یہ بھی اسی کی طرح ہے یہاں پر minus تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں oita تو ابھی ہم اس کو میرے ڈیٹی لکھا ہم یہاں پر آجے 3 یہاں پر آجے گا 6 minus oita یہاں پر آجے 12 تو سٹوڈنٹ یہ جو minus 3 اس کو میں نے oita لکھ لیا وہ پچھلے question میں میں نے detail سے بتایا ہے کہ oita 12 اور multiply آجے گا یہاں پر divide آجے 6 یہاں پر ہے minus تو یہاں پر آجے گا plus oita یہاں پر آجے 12 تو سٹوڈنٹ ابھی ہم اس کو کرتے ہیں آپ اس میں multiply تو مارے پاس جو آرہ ہے وہ آجے 3 یہاں پر آجے 6 plus oita 12 10 کے root 3 کو میں نے اس کے ساتھ multiply کیا ابھی یہ students میرے پاس formula بننا a minus b اور a plus b تو students یہ question same جو پچھلے ہم نے question کیا same اسی ہی طرح ہے تو یہاں پر آجے گا divide یہاں پر آجے گا a square a 6 square یہاں پر آجے oita well square root square square تو students یہاں پر آجے گا 3 square root 6 plus oita 12 اور یہاں پر آجے گا six کا square root سے scale cancel یہاں پر آجے گا 6 یہاں پر آجے گا minus یہاں پر ہے oita یہاں پر ہے scale ہمارے پاس ہوتا ہوتا ہے minus 1 کے یہاں پر آجے گا minus 1 square root سے scale cancel یہاں پر آجے گا 12 students ابھی ہم اس کو مزید سوک پرتے ہیں یہاں پر آجے گا ہمارے پاس 3 یہاں پر آجے 6 square root 6 plus oita 12 divided by یہ ہمارا پاس ہو جائے گا minus minus یہ بجے گا پلاس اور 12 پلاس ہمارے پاس ہو جائے گا 18 یہاں پر آجے گا 18 یعنی کہ minus minus ہو جائے گا plus 6 plus 12 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 18 اب ہمارے 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 سکیر روٹ 6 plus oita square root 12 over 6 تو students ابھی میں اس کو لکھتا ہوں الگ لگ کر کے یہاں پر آجے گا 6 square 6 divided by 6 یہاں پر آجے گا plus oita 12 over 6 تو students ابھی ہم اس کو مزید سو کرتے ہیں اگر میرے پاس 6 6 تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 36 کا square root تو ہم اگر ہم اس کو لکھتے ہیں مزید 36 کو ملک سکتا ہوں 6 multiply 6 یہ 36 ہوتا ہے اگر آپ اس کو مزید separate کریں یہاں پر آجائے گا الگ الگ کر کے میں لگ لیتا ہوں یعنی multiply square root 6 6 یعنی 6 کو میں لکھ سکتا ہوں square root 6 multiply square root 6 تو اب یہاں پر 6 آئے گا وہاں پہ square root 6 multiply square root 6 to students to 6 cancel ہو جائے گا 1 over square root 6 تو اب ہم اس کو کرتے ہیں مزید 6 یہاں پر آجائے گا plus students اس کو لکھ سکتے ہیں 4 multiply 3 4 multiply 3 ہمارے پاس ڈگال کے square root 4 ہمارے پاس 2 2 2 ہم لیت 2 یہاں پر آجائے 6 6 تو ہم اس کو لکھ لکھتے ہیں یہاں پر آجائے گا plus 2 اور آجائے 2 square root 3 divided by 6 تو یہ 2 کو ہم multiply 3 times تو یہ ہمارے پاس آجائے 3 تو ابھی ہم اس کو لکھتے ہیں 1 over square root 6 plus یہاں ہم لکھ سکتے ہیں square root 3 4 over 3 جیسے میں نے یہ کیا ہے یعنی کہ میں اس کو raise کر دیتا ہوں یہاں سے اگر میرے پاس 3 تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں square root 3 multiply square root 3 جیسا کہ میں 6 کو لکھا تھا ابھی یہ 3 ہے یہاں پر میں solve کرتا ہوں بعد یہاں پر answer لکھ دیں گے تو یہاں پر آجے گا students یہاں بھی نمسوس کر لیتے ہیں مزید یہاں پر ہمارا آجے 1 over 6 plus square root 3 7 divided by ہمارے 3 کو ابھی 3 کی جگہ پر دیکھ سکتا ہوں square root 3 or square root 3 to square root 3 cancel plus poeta over square root 3 تو students یہ ہمارا solution آجے تو students یہ تھا question number 5 part number 4 تو students اس lecture میں ہم نے cover کیا ہے question number 4 اور question number 5 1 3 exercise 1st year کا پھر بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی question میں کوئی بھی مسئلہ یا بھی رشاہ نہیں آتی ہے آپ ہمیں کمنٹ سپوکس میں بتائیں ہم انشاءاللہ اس کو سولک کھانے کی کوشش کریں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ